جنتا ماغے جواب ڈاؤن کے حالات اور پرواسی مزدوروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیٹے دنوں بڑا فیصلہ لے کر گریب کرلیان روزگاری وزدہ کی شروعات کی ہے لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس وقت بیہت ضرورتمند چھتیزگر کے کسی بھی جلے کو پرزان منتری موڈی نے اپنے بڑے اویان میں سامل نہیں کیا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کانگریس ساسیت چھتیزگر کے ساتھ کینر نے سو تیلہ ویہار کیا ہے اگر کینر کی بھید بھاؤ والی نیتیوں سے پریشان کانگریس نے یہ آروب تک لگایا ہے کہ موڈی سرکار چھتیزگر کو بھارت کا بھاگ ہی نہیں مان رہی ہے ویسے اس دیس بڑا سوال یہ بھی ہے کہ چھتیزگر کے ساتھ اگر چھلابہ ہو رہا ہے تو پھر بی جے پی کے پردیس سے چنے گئے نو سانسا کیا چکے سر سے بڑا اور گمدھیر ہے لہٰذا آج اس پر دھان سوال سیٹوں پر ہونے والے اپچناوں کا رومانچ جور پکڑ رہا ہے جہاں چناوں ہونے ہیں ان میں دو موجودہ منتریوں کی سیٹ بھی شامل ہیں اور اس میں آج ہم آپ کو اس سیٹ کا حال بتائیں گے جہاں سے پور بیدھائی گوبین سنگراج پوت سولہ سرکار میں منتری پت پر آسین ہے جہاں آج بات ہوگی ساغر جلے کے سلکی دھان سوال سیٹ کی جہاں گوبین سنگراج پوت کی شاکتہوں پر ہے اس سیٹ پر سراج اسپس کا سروے اور پرانے آنکڑے کیا کرتے ہیں بی جے پی اور کانگریس میں کون کس پر چادہ بھاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سوال 36 گرہ کے ساتھ کرتے ہیں جہاں کیند پر ردیس کے ساتھ چھلاوہ کرنے کا عاروپ لگا ہے تکیم سرکار نے جس گریب کلیان روزگار ابھیان کے سروات کی ہے اس میں چھے راج کے 116 جلوں کا جین کیا ہے یہ وہ جلے ہیں جہاں سب سے اتھک پروازی سمک واپس آئے ہیں ان میں بیہار کے 32 جلے اتر پردیس کے 31 جلے مدھ پردیس کے چوبیس رائرستان کے 22 جلے عریسہ کے چار اور جھارکھن کے تین جلے سامنے ہیں گریب کلیان روزگار ابھیان کے تحت چھے راجوں میں 116 جلوں کے سمکوں کو 182 روپے سے بڑھا کر 202 روپے کر دی گئی ہے اس روزگار کے دہر سرینکو کو 125 دنوں تک کے لئے روزگار اپلد کرائے جائے گا کرنا کال میں مدی شرکار کا یہ بڑا دھیان ہے جس میں 36 جل کا ایک بھی جلہ شامل نہیں ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ راج نہیں کیا یا پھر کاراں کوئی اور ہیں ان کا جواب جاننے کے لئے شرطہ شروع کریں آئیے پہلے دیکھ پہیں چھوٹی سی ریپورٹ اندر سرکار نے بہت سے اپنے پردیش لوکے مزدوروں کو روزگار مہیا کرانے کے لئے غریب کلیان روزگار احیان کی شروعات کی ہے لیکن 50,000 کروڑ کے بچٹ والیس احیان میں 36 گڑ کا ایک بھی سلہ شامل نہیں ہے ایسا تب ہے جب 36 گڑ ان راجیوں میں شامل ہے جہاں سے بڑی سنکھیا میں مجدور دوسرے پردیشوں میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آدیباسی بہول 36 گڑ کی قریب پچاس فیسیدی آبادی بھی گریب ریکھا کے نیچے جیبنیاپن کر رہی ہے بابجود اس کے پردیش کا کوئی بھی زلہ کیندر سرکار کے بڑے احیان میں شامل نہیں ہے بھوپیش سرکار میں منتر جب 24 ایسے لے کر مودر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ تک کہہ دیا ہے شاید کیندر یہ بھول گیا ہے کہ 36 گڑ ہندوستان کا حصہ ہے حالانکہ دوسری اور بی جی بی راجستان کا حبالہ دے کر کانگریس کے اس آروق کو خارج کر رہی ہے ابھی گریب کلیان کی یوزنہ کو انہوں نے لانچ کیا اور دربھاگ یہ ہے کہ نقصہ میں سید وہ بھول گئے کہ 36 گڑ بھی ہندوستان کا کوئی حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اندر سرکار کو اپنی یوزنہ پر پنرویچار کرنا چاہیے اور 36 گڑ کے سبھی جلوں کو اس نے سامل کیا جانا چاہیے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کانگریس نے کیندر پر اس طرح کی آروق لگائی ہے کانگریس لگاتار کیندر پر اوپیٹسہ اور بھی دباؤ کا آروق لگاتی رہی ہے وہی اب جب موڈی سرکار نے کورونا کال میں کانگریس 36 گڑ کی اندیکی کی ہے تو بوپیش سرکار آکرامک ہو گئی ہے خیل موڈی سرکار کی 36 گڑ کو گریب کلیار روجگار ادھیان میں سامل نہیں کھرنے کی وجہ راجنیتک ہے یا پھر کوئی اور جنتہ اب اس کا جب آپ جاننا چاہتی ہے سوراج ایکسپریس کے لیے رائیپور سے روپیش کپتہ کتے ہو 36 گڑ کے ساتھ حلابہ ہوا یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے رائیپور سے جل گئے ہیں کانگریس پرکتہ رمیس بلیانی اور بیجیبی اوٹتہ اپاسنے جی آپ سے چھوٹا سو سوال ہے آپ 36 گڑ کے ہیں 36 گڑھیا سب سے بڑھیا نعرہ بھی آپ لوگ دیتے رہے ہیں کیا آپ کو خود نہیں لگتا ہے کیا کہ 36 گڑ کو بھی اس میں جوڑنا چاہیے تھا 36 گڑ کے جو پرواشی بزدور ہیں جو باہر گئے تھے آ گئے ہیں ان کو بھوکو ملنے کی نومت آئے گی تھی شوزنا کے تحت ان کو نہیں جوڑنا چاہیے تھا نشتر ترک چاہم کو لگتا ہے کہ 36 گڑ کے مجدوروں کے ساتھ نعرہ ہونا چاہیے اور جس پرکار سے دیش کے اندر راجیوں نے جب مجدور اپنے پردیش میں لہتے تو ان مجدوروں کے خاتے میں کہیں کسی راجی نے ایک ہزار کسی نے دو ہزار کسی نے تین ہزار اس پرکار کی راشی جمع کی لیکن 36 گڑ کی سرکار شاہد اپنے مجدوروں کو بھول گئی اور اس کارن سے جو ان کے ادھکار کا پیسہ ہے جو کیندر سرکار نے کارنٹین کے نام پر دیا شرم بیبھاگ میں جو تین ہزار کروڑ روپے جمع ہے تین سو کروڑ روپے جمع ہے اس میں سے ایک بھی پیسہ اس پردیش کے ان مجدوروں کے خاتے میں پرارمبھک طور پر بھی نہیں ڈالا نہ ان کے لئے کسی پرکار کی ویوستہ کی جبکہ کیندر سرکار نے کارنٹین سنٹر ٹھیک سے چلانے کے لئے پیسے دیئے سب پرکار سے ان کے آنے جانے کے ان کے کھانے کے لئے ویوستہ کی اور جو آروپ لگ رہا ہے یہ نشتر روپ سے ایک راجلیتک پریمیت آروپ ہے کہ کوئی سوتیلہ ویوہار کیا جا رہا ہے سوتیلہ ویوہار یہ بھی کیندر کی سرکار کرتی تو نشتر روپ سے وہ راجستان کو سامل نہیں کرتی جھارکھنڈ کو سامل نہیں کرتی جو دیگر راجج ہے ان راججوں میں جس پرکار سے ان راججوں کو چین کیا گیا ہے ایک پہمانہ بنائے گیا ہے جلوں میں زیادہ سنچہ ہے ان جلوں کے مجدوروں کے لئے ارے پرثم چرڑکا ہے اس لئے اس پرکار سے کہہ کر کیول کیندر پر آروپ مر دینا اور اپنے کو نہیں دیکھنا کہ اپنے اس مجدوروں کے لئے کیا کیا ہے کس پرکار سے پیپر میں کھانا پروش کے ان کو جا ہے کس پرکار سے کارنٹین سینٹر میں لگاتار موتے دیش کا پہلا راجج ہے کہ جہاں کارنٹین سینٹروں میں لگاتار موتے ہو رہی ہے سچیدانن جی 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 کہ انہوں نے کھانا کاغج میں دیا یہ مدہ آلگ ہے مدہ یہاں یہ ہے کہ گریب کلیان روزگار ابھیان کے تحر چھتیزگر نہیں جڑا ہے آپ نے کہا کہ سب راججوں نے ایک ہزار دو ہزار اس طرح مددوروں کھاتے میں ڈالا انہوں نے نہیں ڈالا چلیے میں بھوپیش سرکار کی پوری گلتی مانتا ہوں کہ نہیں ڈالا انہوں نے تو کیا بھوپیش سرکار نے نہیں ڈالا تو کیندر سرکار جو دریبوں کا کلیان ہی نہیں چاہتے ہاں تو نہیں تو خیتیز میں نے پھر کیندر سرکار بھی نہیں چاہ رہی آپ بھی نہیں چاہ رہے آپ بھی نہیں چاہ رہے آپ کے نو فانسد بھی نہیں چاہ رہے ہیں ایک پہمانہ سرکار نے ایک پہمانہ تیہ کیا ہے اس پہمانے کے ادھار پر جو بجٹ ہے اس بجٹ کے انترگت جتنے لوگ آتے ہیں ان کو کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 36 گڑھ کے ساتھ کوئی انیائے کیا گیا ہے ہو سکتا ہے دوسرے چرن میں جو ہے 37 گڑھ کو بھی شامل کیا جائے یہ تو انیائے بھائی سیدھی سی بات ہے بھوپیش جی نے بھی انیائے کر دیا چلیے انیائے کیوں ہوگا انیائے آپ نے کہہ دیا بھوپیش سرکار تو لگاتار انیائے کر رہی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ انیائے کر رہی ہے جو کیندر کا پیسہ ہے وہ پیسہ ان تک نہیں پہنچ رہا تو آپ بھی انیائے کر رہے ہیں کیندر نے آپ کو کورنٹین کے لیے پیسہ دیا کیندر نے آپ کو سپرکار سے مندرگا کے لیے پیسہ دیا کیندر نے آپ کو سپرکار سے ان کے کھاتے میں پیسہ ڈالنے کے لیے جو پیسہ شروع سے پڑھا وہ ان کے پاس وہ پیسہ دیا ہوا ہے آپ آخر اس پیسے کا کیا کر رہے ہیں یہ تو بتائیے جو آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو تو بتا نہیں رہے کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں اور سیدھے سیدھے کے اندر پر آروم لگاتے ہیں مطلب سیدھے سے یہ مانا جائے اس کا اتر جاتے ہیں لیکن مجھے جو لگ رہا کہ سیدھے سے یہ مانا جائے کہ انہوں نے راج ریکائی ہے بی جے پی کی اس نے پرہن منتری کاریالے تک جا کر یا وہاں تک آپ کے جو ہیں ان کو آپ نے سندیش دیا کیا گیا بھلے بزدور بھوکے مل جائے پرکار سے نہیں ہے جو کریٹیریا میں نے کہا کریٹیریا کے انترگرد جن راجیوں کے جو جلے آئے ہیں ان جلوں کو وہ راشی دی گئی ہے اس نے اندیائے کے بات نہیں ہے آخر کسی یوزنہ کو پرارمب کرنے کے لیے کوئی کریٹیریا بنانا پڑتا ہے اس کریٹیریا کے انترگرد جو آپ پرارمبک طور پر بنائیں گے آپ ازی 36 گرد سرکار بھی کوئی یوزنہ بناتی ہے بعد میں واقعی جلوں میں اس کو سنچالیت کرتی ہے اس کو بہت نہیں دائرہ اس کا لیکن اس کا عاشق یہ نہیں کہ کچھ جلوں کے ساتھ آپ انجائے کر دیں کچھ جلے پہلے بن جاتے ہیں کچھ جلے بعد بھی بنتے ہیں تو سوہبھائی کروپ سے یہ ایک بجٹ کے حساب سے آپ کو سرکاروں کو کام کرنا ہوتا ہے اور اس آدھار پر کامیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ کوئی راجیتک ودیش سے یا کسی پرکار کے دربانے سے کیا گیا ہے جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں کہ کس جلے میں کتنے پروازی بزدور آئے کتنی سنکھیا ہے اور کتنے بزدور کب تک رہ سکتے ہیں نہیں باہر جا سکتے ہیں سب کچھ ایک فارم ہوتا ہوگا ایک کریٹیریہ ہوتا ہوگا جس کی بقائدیں سوچنا دینی ہوتی ہے جیسے آپ عاروب لگا رہی کانگریس کہ 36 گھر کو نہیں دیا راجستان میں آپی کی سرکار ہے جھار کھڑ میں ان کی سرکار نہیں ہے تو ایسی ستتے میں مجھے لگتا ہے کچھ تقنیقی گڑھڑیوں کے چلتے جو آپ نے سوچنا نہیں دی اور یہ سوچنا اس لئے نہیں دی کہ باہ باہی لوتنے کے لئے کہ ہمارے ہاتھ سب بہت اچھا چل رہا ہے اس کارن یہ اس یوجنا سے باہر ہوا چلتے ہیں مجھے جو لگتا ہے آپ کا کیا ترک ہے میرے انیس صاحب میری آواز آ رہی جی آ رہی ہے تپاڑی جی میرا سوال سونا تھا میرا سوال سونا تھا آپ نے پھر سو ریپیٹ کر دیجئے میرا سوال یہ ہے جو جس طرح سے راجنیتی کاروپ لگایا جا رہا تو اگر راجنیتی کاروپ لگا رہے تو راجستان اور جھارکنڈ کو بھی مدی نظر رکھ لیجئے مجھے جو لگتا ہے کہ ایک پرساسنی پرکیہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنا دینی ہوتی ہے ایک کریٹیریہ ہوتا ہے تقنیکی کارڑوں کو لے کر کے کہ اس کارڑ بھی آ جائے وہ صحیح ڈھنگ سے ایک فارم بھی ہوتا ہے جیسے اگر کہیں معافجہ بطرت ہونا ہے تو آپ ڈوجیر جو کہتے ہیں جس کو ڈوجیر اگر بھیجا جاتا ہے تو وہ جب گلت ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے کانڈ کین سرکار اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یہ آپ جانتے ہیں الگ الگ اس پر اسی طرح سخصتہ ابھیان کے تحت ایک کرائٹیریہ بھرا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے تو یہ گھڑڑی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے تقنیکی اس کے کانڈ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جانبوچ کر کے 36 گرد کے راجوں کو چھوڑا گیا ہے نہیں تریپارڈی ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں دراصل پردھان منتی نرین موڈی جی کو یہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے رانگ فیڈنگ دی ہے کیونکہ یہاں کے بی جے بی کے نیتہ بہت پریشان ہے بھوپیش بھگیل جی کی بڑھتی ہوئی لوگپیتہ کو دیکھ کر اور آپ دیکھ رہا ہے لگاتار دو مہنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ لوگ ایک بھرم اور جھوٹ کا وطاور پھائیاتے چلے جا رہے ہیں کبھی بہتے ہیں کہ ارسلہ ستہ یا ختم ہو رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ کرمچاریوں کو پیسہ دینے کے لیے اویتن دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں تیس پرسنٹ کٹ ہوتی ہو جائے گی تو یہ لگاتار جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دسپچار چل رہے ہیں تو مجھے آشر ہے کہ سرکار بھی ان کے دسپچار کے پرواب میں کیوں آگئی نرین موڈی جی کو پور پردھان منتی ڈاکٹر منبھو سیجی سیکھ لینی چاہیے اتیاز سے سبق لینا چاہیے اتیاز سبق سیکھنے کے لیے تر سکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر منبھو سیجی کے کارکال میں سبھی راجوں کو سمان دیسی سے بجٹ کا لائٹمنٹ ہوتا تھا اور آج اس مہاماری کے دور میں پروازی سمکوں کو جب آپ نے چھے راجوں میں دیا ہے تو اس ان چھے راجوں کے تین راجوں کی بیچ میں تو چھتریش گھر ہے ایک طرف بڑیسہ ہے ایک طرف جھارکھنڈ ہے تو آپ ایک طرف مدھو بڑیسے تو تین راجوں کی بھی چھتریش گھر کو آپ کیسے مش کر سکتے ہیں یہ بڑا آسٹر کا بھی سکتے ہیں یہ جانکاری جو دیکھئے موجوانی جانکاری دینا الگ چیز ہے بقاعدے اس کی ایک پرکیہ ہوتی ہے کاغش میں اس کے تھو جانکاری جو دی جاتی ہے اس کے تحت مجھے لگتا ہے الارٹمنٹ ہوتا ہے مدھو بیہار آپ بھی جانتے ہوتا پردیش سے ست سے زیادہ مزدور باہر بمبئی ہے بنگلاور ہے کلکتہ ہی ہیں ست زیادہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں چھتریز گھر سے بھی جاتے ہیں لیکن شروعات میں یہ جانکاری صحیح نہیں دی گئی ہوگی مجھے لگتا ہے اس کارنی یہ ہو رہا ہے پارٹی جی ریلوے ریلوے بورڈ کو سبھی راجوں نے اپنے پروشی سرمکوں کو لسٹ دیکھی اس لسٹ کے آدھار پر پروشی سرمکوں کے لیے ٹرینوں کا انتجام کیا گیا یہاں سے باقاعدہ ہر جلے کے پروشی سرمکوں کے لسٹنگ کی گئی ہے تو ایسا کوئی کارت نہیں ہے کہ چھتریز گھر کی سرکار کے ادھکاریوں نے ان لسٹوں کے بارے میں جانکاری نہ دی ہو ہمارے پاس لسٹ ہے آپ ہی کہ کس راجے سے کتنے سرمک آ رہے ہیں اور کس جلے میں جائیں گے ہمارے پاس تو کس کی جلے میں پہنچایا گیا ہے وہ لسٹ اپ ڈیٹ ہے تو یہ کہنے کی باتی نہیں ہے دراصل مکھی منتری جی کے لوگ پتہ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا جو بھیدباپور کام کیا گیا ہے یہ چھتریز گھر کی گریب جنتہ کے ساتھ انیائے کیا گیا ہے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کارنے کے لیے کارنے کے لیے تین سے اتھائی بہمت آپ کو بلا چھتریز گھر میں اس کارنے بودی جی نے چھوڑی دیا اور پھر برتی روپریتہ ہندوستان کے مکھی منتریوں کے جو سروے ہوا اس میں دو نمبر پہ مکھی منتری کا استان ملا تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں کیندر کو ارچل ہو تو وہ جانے لیکن آج کے مہاماری کے دور میں دیش کے مکھیا کو کسی بھی راج کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کرنا چاہیے یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہ طرف آپ خاص کر چھتریز گھر آدیباسی یہ طرف تریپاڑی جی آدیواسی ہیں پیچھ رہے ہیں انوسیچی جاتی کے لوگ ہیں گریب گروہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نیاک کر رہے ہو اور دوسری طرح آپ لوگوں نے کرونا کال کے فیلے ہندوستان کے جو کارپنٹ شکٹر ہیں ان کا ایک لاکھ چھانیس سہ جار کارو روپیہ کارپنٹ ٹیچ ماب کر دیا ایک لاکھ چھانیس سہ جار کارو روپیہ اور پروہاشی سمیتوں کے لیے آپ دے رہے ہیں ماترے پچاس ہزار کارو روپیہ مہماری کے دور میں اس سے بڑا کرو مجاگ کیا ہو سکتا ہے گریبوں کے طرح میں یعنی گریبوں کے پرتی اور امیروں کے پرتی ان کا جو نجریہ ہے وہ اسی سے اس پر سو جاتا ہے آگے دوپتری جی ملید سرطکار ہوں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں ملیانی جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چھے راجیوں کے 116 جنوں کو شامل کیا گیا اس یوزنا میں اور چھتری جگڑ کو چھوڑ دیا گیا تو کیا راجی کی کانگریس سرکار کینڈ سرکار کا دھیان اس اور آکرشت کرنے کے لیے کوئی پتربیوہار کوئی ایسا ڈاکومنٹیشن کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھتری جگڑ کو بھی اس نے شامل کیا جا سکے ایسے کوئی ریاست کرنے جا رہی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آج ہی چھتری جگڑ کے ملکی مندری بھوپیش بھگیل جی نے پردانمتری نرد موڈی کی کو ایک پتھ لکھا ہے اور اس پتھ کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ دیئے گئے ہیں کہ آپ یہاں پانچ لاکھ پراؤسی سرمک آئے ہیں اور چھتری جگڑ مندرگا کے مادیم سے سرمکوں کو کام دے لے کے معاملے میں ایک نمبر پر پایا گیا ہے کینڈر کے سروے میں تو آپ پراؤسی سرمکوں کو یہاں پر کیوں میس کر رہے ہیں اور ان سے مان کی گئی ہے پراؤسی سرمکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو گریب کلیانی یوزنا میں اس کو بھی شامیل کیا جائے بلیانی جوانسہ تھا پر نیائے کرتے میں نے اتنے سوال کیے آپ نے کسی میں نہیں کہا بہت اچھا سوال ہے اگر دوتری نے کہہ دیا تو آپ نے کہہ دیا بہت اچھا سوال ہے حالانکہ وہ آپ کی مفید سوال تھا اس قرآن آپ نے کیا جی منود جی کیا لگتا ہے آپ کو جیسا میں اس کے پہلے جو اتنے دینوں تک تھوڑا بہت پتگائلتہ کے بارے میں جانتا ہوں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سکس سہر کون ہوتا ہے اس میں کچھ ایک فارم بھرے جاتے ہیں سب سے گندہ سہر کون اس کے ایک فارم بھرے جاتے ہیں کلیکٹر کے تھو اس کو بھیچا جاتا ہے اس کے بعد یہ آنکھ لن ہوتا ہے اسی طرح جہاں بہت زیادہ اولہ پڑتا ہے یا پراکرپک مار پڑتی ہے تو اس کا بقائدے ایک سربے ہوتا ہے اس کا ڈوجیر بنتا ہے ڈوجیر جاتا ہے اس کے آدھار پہ کین سرکار موابجہ تیہ کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی سرمیکوں کی جو سنکھا ہے اس سنکھا کے آدھار پہ صحیح آنکڑہ نہیں پہنچا ہوگا یا پہنچا بھی ہوگا اگر پہنچا ہے نہیں دیا ہے تو پھر جو برلیانی جی نے کہا ہے کہ تین چوتھائی وہاں کی جنتہ نے کانگریش کو بہوت دیا ہے اس کا ڈوجیر بھارت کے نقصے سے باہر ہے سر بلکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ پڑوز کے سبھی راجیوں کو اس کی اوجنا میں سامل کیا گیا اور کیونکہ چھتیش گڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے یا دی راجیتی قرن کی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے بتایا راجیتی قرن میں جو ہے کانگریش کی سرکار ہے جہار کھن میں بھی گہر بات پر سرکار ہیں تو اس کے آدھار پر یہ تو بلکل سیرے سے کھاری ہو جاتا ہے کہ کسی راجیتی قرن سے چھتیش گڑ کو الگ کیا ہوگا لیکن ضرور تقنیقی قرن ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے فیڈ بیک جانا چاہی ہے وہ شاید پراپر نہیں ہے لیکن آج مکہ منتری نے جو پتر لکھا ہے کہ اندر شرکار پردان منتری کو پتر لکھا اس میں پورا فیگر انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ لاک پرواشی شرمک جو ہیں وہ الگ الگ راجیوں میں رہ رہے تھے اور وہ وہاں پر لمبے سمجھے کام کر رہے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں اور ان کو شیٹل کرنا راجی شرکار کے لئے ایک بڑی چون ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ میشن موڈ میں ایک سو سولہ جیلوں کو سامل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں ایک سو پچیس دنوں کا روجگار ان کو دینا چاہتے ہیں تو ہمارے شرمک اس سے بنچت کیوں ہو رہے ہیں تو کارن بلکل سمجھ سے پر ہے کہ آخر کارن کیا ہے کیونکہ جس طرح کی پریشتیاں مدددیس ہو چاہے ہار کھنڈ ہو یو پی بیہار لگ بلک اسی طرح کی پریشتیاں یہاں بھی ہے یہاں کے بھی جو سرمک ہیں وہ بھی دوسرے راجوں میں جا کر کام کرتے ہیں اور اپنا جیو بنیافن کرتے ہیں بلکہ چھتر پھل کے حساب سے منوز چھتر پھل کے حساب سے اگر آبادی اور مزدوروں کی سنکھا کا آقلن کیا جائے تو ہمیں لگتا ہے چھتنیز گر کے مزدور سب زیادہ چھتر پھل اور چھتنیز گر کے مزدور سب زیادہ ہوں گے بیہار کو اگر چھوڑ دے تو نشی طور پر کچھ میڈیا ریپورٹس میں پڑھ رہا تھا سہراج اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ الگ الگ راجیوں کے مزدوروں کے فیگر اس میں بتایا جا رہے تھے تو میری جو جانکاری ہے اس میں موکہ منطلی سے کچھ دن پہلے ہم نے ساکشات کار بھی کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ قریب پانچ لاکھ شرمک جو ہیں وہ دوسرے راجیوں سے واپس چھتیز گر لائے گئے ہیں اس لاک ڈاؤن کے دوران تو نشیط طور پر فیگر وائز بھی سب سے زیادہ شرمک جو ہے یہاں لاؤٹ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی یہاں پر جو پردھان منطلی گریب کا لیان یوجنا ہے اس میں چھتیز گر کے کسی بھی جیلے کو نہ لے پانا اس کے پیچھے مجھے تو کم سے کم یہی لگتا ہے کہ کوئی نے کوئی تکنیکی کارا نہیں ہے اور اس کا جواب کے اندر سرکار ہی صحیح طریقے سے دے پائے گی شرمک جو پھر ہم برلیانی سے بات بات کریں گے سر ستنان جی دیکھیں کہیں کہیں چھوک ہو گئی مان لیجے بھوپے سرکار نے چھوک کر دی برلیانی جی نے بہت بڑی چھوک کر دی آپ نے بہت اچھا کیا لیکن آپ کے نو سانسر جتا کے دیئے ہیں چھتیز گھر میں مدی جی کے سرکار بنوانے میں اس کا بھی اپتان رہا ہے تو آپ کے یہ نو سانسر کیا پتر لکھیں گے پر ہان منتری جی کو کہ چھتیز گھر کی جلوں کو سامل کیا جائے پانچ لاکھ کا آکڑہ کم نہیں ہوتا ہے کم سے کم دو چار جلے تو لے دے اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ مدی پنی اس کا چھتر فل اتر پنی اس کا چھتر فل آبادی بیہار کی آبادی اس کے انسار اگر پانچ لاکھ چھتیز گھر کی آبادی کے انسار مجھدور جاتے ہیں تو اگر ایبریج نکالیں گے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ چھتیز گھر کا ہی ایبریج ہوگا تو ایسی اسکتی میں آپ کے سانسر کیا کریں گے کیا لکھیں گے مجھے لکھیں گے جہاں سے سانسابوں کی بات ہے سانسابوں کی باتا ہے اس نے اپنے دھائی لاکھ کہا ہے اس لقل یہ یقل Evil وہ گرے گرام ڈھائی لاکھ دھائی لاکھ بام کوئی ایک ہی م interchange آ رہا تھا رہے آپ اسی کو بیڈد کر رہا بپ اسی کو اسی کو میں اسٹفس کر رہا ہوں دھائی سے پودے تی اور ماہو مجدور ہیں جو ہر سال مزدوری کرنے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اس میں باقی مزدور وہ ہیں جو لمبے سمیں سے چھتیس گڑھ میں ان کا گاؤں گھر سب ہے لیکن چھتیس گڑھ لوٹ کے نہیں آتے ہیں چار چار چھتیس سال وہ ملا کے ہے پانچ لاکھ جو میرا ہے حال بلیانی زیادہ بہتر بتائیں گے اس پہ ہم آپ کا بتا رہے ہیں ہم تو یوزنا تو ان مزدوروں کے لیے ہیں جو ابھی تطکال آئے ہوئے ہیں بہار سے جن کی عارتھیک ویوستہ گھر ہوئی جو دھائی لاکھ یہ بتاتے رہے ہیں دھائی لاکھ واپس آنے والے ہیں اس شروع سے دھائی لاکھ کی سنچے دیتے رہے ہیں تو وہ اس مزدوروں کو ہی گنات گیا ہے جو اس یوزنا میں میں نے جہاں تک اس یوزنا کو پڑھا ہے دوسرا بات یہ جو تکنیک کی کارن تو ہو سکتے انہوں نے نہیں کیا ہے کیندرہ نے جو پورے راشتر کے لیے یوزنا لگو کی ساس یوزنا آپ دیکھیں گے کہ ساس یوزنا اگر آپ جو گریبوں کو پانچ لاکھ روپے ملنا چاہیے تھا اس سے آج بھی یہاں کا گریب ونچیت ہے آج بھی اپنے جیب سے پیسہ دے رہا ہے انکہ راشنکار کی یوزنا بھی انہوں نے طرح سے پھیل ہے تو آپ اس کیندر سرکار کی اس یوزنا کا لاب ابھی تک گریبوں کو نہیں دے رہے ہیں دوسرا آپ نے کسان نے آئے یوزنا کے بارے میں پرارمب سے ہی کسانوں کی سوچی نہیں بھیجی آج تک اس پردیش کے انیک کسان ایسے ہیں ہزاروں کسان جن کے کھاتے میں ہزار کسان نے آئے یوزنا سے ونچیت ہے ہوں تو آپ تو اپنے پردیش کے جو کیندر کی یوزنا ہے اس کو آپ جو ہے انگیتار نہیں کرتے ہیں جب جب کیندر یوزنا لاغو کرتی اس کو آپ اپنے دوسری یوزنا کی روپ میں پرستود کر کے اس کو بھی نہیں پیوگ ہونا دیتے ہیں اس کا بھی لاب بھی ملنے دیتے ہیں جہاں تک ریلوے کی بات کر رہے تھے ریلوے میں بھی انہوں نے اسی پرکار کیا تکنیکی روپ سے یوزنا بھی یہ تھا کہ آپ کو اسے پرویش سے جہاں پر آپ کے مجدور ہیں ان سے آپ کو پتر بہوار کرنا تھا ان سے آپ کو باتچیت کرنی تھی اور اس کے آدھار پر آپ کو وہاں سے بیوستائیں کرنی تھی اس میں بھی آپ نے چھٹی بعد میں آپ نے پتر لکھا بعد میں آپ نے وہ فارملٹی کی اور پورا دوش جو ہے کیندر کی سرکار پر آپ مڑتے رہے آپ تو ستہ کے مد میں اتنے چور ہیں کہ آپ کو جو ہے اکیوال اپنی پیٹ تھپ تھپانا اور یہ پروکتہ ان کے گنگان گانا اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی کام ہے نہیں یدی واسطوں میں گنگان گانا چھوڑ کر دھراتل پر کام کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آروپ لگاتے ہیں ہم کوئی آروپ نہیں لگاتے آپ کرمیچاریوں کا خود جس پرکار سے آپ نے نرنائے لیا تو ہم نے اس کو اٹھایا آپ نے واپس لیا بعد میں تو ہم تو جو نرنائے آپ کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گلتی ہو گئی تو آپ واپس لے گتے ہیں تو لیکن آپ انیاء لگاتار کر رہے ہیں آپ سرانس پر ادھو میں بھی لگاتار انیاء کر رہے ہیں تو ہم اس ماملوں کو تو بیپکس کے ماتے اٹھائیں گے اس میں ہماری جلن کیوں ہوگی ہم تو آپ کے ماملوں کو اٹھا کر جب ہم ساٹھ سال تک ماملے اٹھا اٹھا کر آپ کے برشتہ چار کے ماملے اٹھا کر ہم کیندر میں دو بار ساتھudos حکتہ میں آگئے اس پردیش میں آپ کا گھر تھا اس کو توڑ کر ہم پندرہ سال سرکار میں رہ گئے تو ہم یہ لالکن میں نہیں ہے ہم آپ کی کمیوں کو جو لپا کر کام بیا ہے جنتہ کے ساتھ نیاہ کرو گے میں بھی بولیں گے میں بتا رہا ہوں کامس لبکہ سانسacıdır 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 یقین جوپ بوجاتے نہیں ہیں سانسدوں سے کمی بات کرتے نہیں ہیں آپ سپرکار سے کیول اپنی ڈھپلی الگ بجا رہے ہیں تو آپ ان سانسدوں کو مانتی نہیں ہے وہ تو اپنے سیرے سے وہ کر رہے ہیں چلیہ یہ نہیں بلاتے ہیں کہ سانسدوں کو جھمتا نہیں چھنا ہے سانسدوں کو جھمتا نہیں بلاتے ہیں جب تک جب تک آپ سانسدوں کو پرشاشنی کا اکڑے نہیں بتائیں گے آپ دھائی لاکھ کا اکڑا بتاتے رہیں گے اور بعد میں کہیں گے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ رکھ ہو گیا تو کون مانے گا اس کو آپ کی بات کو دھائی لاکھ کے لیے لگ دیجئے اپاسنے جی آپ نے کہا ہے آپ روپ نہیں لگاتے دھائی لاکھ کے لیے آپ آپ صحیح ہوگ لیجئے نا جو نیم میں نے بتایا کہ آپ کو اس پرکریا کو تو پوری کرنی پڑے گی اس کےٹے گری میں آپ کا پردیش سانسد جانتے ہیں سانسدوں کو معلوم ہے کہ کےٹے گری میں آپ کا پردیش نہیں آرہا آپ کے جیلے نہیں آرہے ہیں اس لیے وہ نہیں بولیں گے کیوں نہیں ہم سے پردیش کر بولیں گے چلیے آپ نے کہا آپ کوئی آروپ نہیں لگاتے آروپ تو صرف بلیانی جی لگاتے ہیں یعنی کانگریس لگاتی ہے آپ تو اس کھولی کتاب کی طرح ہیں بلکل جو سب کچھ کہہ بھی دیا اور باز میں بولا کہ میں نے بولا بھی نہیں کچھ جی بلیانی جی جب گلتیاں کریں گے تو ہم آروپ لگائیں گے بلیانی جی پردیشاناً اپنی اپنے آپ کو انگیاس سوال نہیں کریں گے ان کے خود پردیشاندیش برشتہ چار کے آروپ لگا رہے ہیں ان کے خود پردیشاندیش دیکھے مددہ نیتی اور میت کا ہے مددہ گریبوں کا ہے برشتہ چار کے آروپ ان کے پردیشان دیکھے مگا رہے ہیں ہے آپ کے منپ درد ہے کی نہیں ہے کیوں اللہ نہ کھال آپ اس کوницы راکھوں موسیقی 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 دے دیا ہے امیر ہے آپ کو کچھ گاڑا رہا ہے آپ کو ادھکار اس لیے دیا گیا کہ آپ ان کے لیے کام کریں اس لیے نہیں دیا گیا کہ بڑے بڑے اکباروں میں ویڈیپن دے کر راجیو نیا یوزنا کے نام ترکستانوں کے ساتھ آپ وہ کام کریں چلی میں آپ سے اپاسے کی بہت چکا ہوں کیوں کام نہیں کر رہے تو چھتیزگڑ کی جنتہ تو آپ کی بھی ہے آپ کے نو سانسد میں آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں کہ نو سانسد کیا پتر لکھ کر کے یا جا کر کے کیمر میں یہ گوہار لگائیں گی چھتیزگڑ کی جنتہ کے ساتھ نیائے کریے یہ کریں گے کیا ٹھیک ہے بھلیانی جی نہیں مل رہا ہے مکھمنٹری جی نہیں مل رہا ہے پردیش کے مکھمنٹری جی بھولائیں سانسدوں کو ورطمان پریشتی سے اوڈیٹ کریں جانسدوں کو لے کر رہا ہے کہ وہ پردیش کو لکھ سکے کبھی سمبان کیا ہے کبھی سمبان کیا ہے سانسدوں کو سلا کر دولیا بیچیت کریا ہے سانسدوں میں جتنا کام اس پردیش کی جنتہ کے لئے کیا ہے آپ تو ایک بار آپ تو ایک بار ایم سمیں جھاکنے بھی نہیں ہیں سانسد منٹری سانسد جاتے رہے چلے برنو جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کچھ ہمیں تو نہیں لگتا ہی سیوزنا میں کوئی دوسرا چرن جیسے اپاسر جی بولا ہے دوسرا چرن بھی آئے گا یا جیسا بھوپیز جی نے ابھی پتر لکھا ہے تو نشی طور پر اگر صحیح ڈھنگ سے پتر پہنچا ہوگا تو کیا لگتا ہے آپ کو ہوں گا کچھ ایسا یا کچھ خلوالی مچی ہوئی ہے پرساد سنگ بھرگ میں دیکھیں سر ابھی جو تزان منٹری نے جو گریب کلیان یوجنا کی شروعات کی ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ یوجنا کی شروعات ہے اور اس کا بات میں وستار کی جائے گا پوری یوجنا جو بتائی گئی اس دن جس دن اس کی لانچنگ ہوئی اس دن یہی کہا گیا ایک سو سولہ جلو میں پانچ راجیوں کے اس یوجنا کو مشن موٹ پہ چلائے جائے گا اور ایک سو پچیس دنوں تک روزگار دلائے جائے گا اور اس میں پچاس زیادہ روپے پچاس زیادہ کروڑ روپے کٹ ہوگا اتنی ہی بات کا ذکر اس یوجنا کے بارے میں کیا گیا اس لیے پھلحال لگتا نہیں ہے کہ اس یوجنا کا اور وستار ہوگا حالانکہ پورا پریشر جو ہے دو دنوں سے یہاں کی سرکار نے کیندر سرکار پہ بنائے ہوئے مکہ منٹری نے پتر بھی لکھا ہے اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پہ کیندر کا کیا روک آتا ہے کیا وہاں کے سانسد جو جیتے ہیں نو سانسد یہ پرواسی مزدور تو سب جلوں سے ہیں ان کے پارٹی پر فرق نہیں پڑے گا سانسدوں پر فرق نہیں پڑے گا اگر نہیں ملا یوجنا کلاب تو فرق تو بالکل پڑنا چاہیے کیونکہ جب دوسرے رات جی کے شرمک جو پرواسی شرمک کے روپ میں واپس آئے ہیں اور ان کو لگاتار ایک سو پچیس دن تک روزگار ملے گا اور اس میں پچیس الگ الگ طرح کے کام بھی دیشائیڈ کر دی گئے ہیں اور ان کو یدی ان کے تھالی کی چندہ یدی کیندر سرکار نے کی ہے تو سلنا تو جرور ہوگی کہ یہاں کے مزدوروں کی تھالی میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی تو نشطی طور پر اس سے یہاں کے مزدوروں میں نراث آئے گی سر نوتی جی آپ کی تپڑی اس پورے مدد پر جاننا چاہیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ کنی تقنی کی کارنوں کی وجہ سے چھتیس گر راج کو گریب کلیار ہوجنا سے سامل ہونے سے جو ہے وہ رہ گئی ہیں اور یدی راجی سرکار جو نو سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کو بھی کانفیڈنس ملے ان کو بھی بھروسہ دلائے کہ یہ آنکڑے ہیں یہ پرستیتیاں ہیں اور اس میں ہمیں آپ کی بھی پہل کی ضرورت ہے کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ راجنیتک سوال کے بل نہیں ہے کہ وہاں کے چھتیس گر کو چھوڑ دیا گیا ہے سوال گریبوں کا ہے سوال ان مزدوروں کا ہے جو دوسرے راجوں میں بھوک اور گریبی کا شکار ہو کر کے اس لگڈاؤن کے پیریڈ میں کورونا کال میں اپنے راجیوں کو لوٹے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں کو بھی کانفیڈنس ملیا جائے ان کو بھی سارے آنکڑے رکھے جائے اور سرکار کو ایک جھٹ ہو کر کے اس بارے میں پہل کرنا چاہیے اور کیندر شاشن کا جھان اس ور آکرشت کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ہوا تو آگے چل کر کے کیندر سرکار چھتیس گر کو بھی اس کا لاغ جو ہے جرور دے گی چلے بہت بہت دھنیواز بہت دھنیواز بہت دھنیواز ہمیں امید ہے کہ آپ کی مکہ منتری جو پتر لکھایا ہے اس پر ضرور کچھ کاروائی ہوگی اپاسنے جی آپ بھی پیاس کریے چھتیس گریا سب سے بڑھیا کے لیے آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز بہت دھنیواز ہمارے ساتھ چرچہ میں شریف ہونے کے لئے تو پردھان منتری موڈی کے گریب کلیان روزگار افیان میں چھتیس گر کو نراثہ ہاتھ لگی ہے کہ اندر کے اس بڑے افیان میں دیس کے 116 جل سامین ہے لیکن اس چھتیس گر کا کوئی بھی جلہ نہیں ہے جہاں کی جنتہ نے لگاتار تین بار بی جے پی کو ستہ دلائی 2019 کے لوگ سبہ جنہوں میں بی جے پی کے نو پرتیاسیوں کو جتا کر سانسد بنایا اور یہی سانسد پردھان منتری موڈی کے افیان میں چھتیس گر کی اندیکھی پر چکتا ہے حالانکہ دوسری اور بی جے پی نے جو ترک دیا ہے اس سے بھی کنارہ نہیں کیا جا سکتا ہے ریلسل کے ان سرکار نے گریب کلیان روزگار افیان میں صرف انہی راجیوں کے جلے کو سامل کیا ہے جہاں سب سے زیادہ پروازی آئے ہیں ایسے میں اب جب چھتیس گر کا کوئی جلہ اس کھانچے میں پھٹ نہیں بیٹھتا ہے تو پھر افیان کو لے کر کانگریس کا سوال اٹھانا کتنا جائے یہ دیکھنا بھی ہاں ہے خیر سپنزگر کے بعد اب بات کرتے ہیں مدی پریش کی جہاں چوبیس سیٹوں پر اترا ہونے ہیں ان میں سرکھی کا سنگرام کیسا رہے گا یہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں خاص بسکر سپتہ کا سنگرام تو مدی پریش میں چوبیس گرہن سوال سیٹوں پر ہونے والے ان چناؤں کو لے کر صوبی کی سیاست درمانے لگی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں میں خواستان تیز ہو گیا ہے پارٹی کے نیتہ آدھی سے اپنی گھوٹیاں مٹھانے لگے کوئی اشاروں سے تو کوئی کھولے آم اپنی دابی رائی چتا رہا پریش میں چل رہی راجنیت کو دیکھ کر اتنا تو صاف ہونے لگا ہے ستہ دھاری بھاچپا اور سوہ سال میں ہی ستہ سے بے دخال ہی کانگریس کے لیے یہ چناؤں آر پارک کی لڑائی بن گئے دونوں پارٹیوں کے اندرونی راجنیت کی ستہ پر آنے لگی حلال ہم راجیت کے ہر اس سیٹ کا آپ کو حال بتا رہے ہیں جہاں افتنا ہونے ہیں اور آج ہم آپ کو سرکھی کے ہر اس سیاسی سمیقران کے بارے میں بتائیں گے جس سے کافی حد تک صاف ہو جائے گا کہ سرکھی میں ہونے والا سنگرام اس سیٹ پر ہونے والے افتنا ہوں کے خواہشات پر بات کریں چلیں اس کے پر دیکھیں ریپورٹ مدھے پردیش میں جن چوبے سویدھان سبا سیٹوں پر افتنا ہونے ہیں اس میں ساگر گلے کی سرکھی سیٹ بھی شامل ہے